اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپو ڈاکومنٹری دو سو زمین پر ایک سال تین سو پینسٹھ دنوں کا ہوتا ہے لیکن مارس پر ایک سال چھ سو ستاسی دنوں کا کیوں ہوتا ہے سمندر میں انچی انچی لہریں کیوں بنتی ہیں اب تک ٹوٹل کتنے لوگ چاند پر قدم رکھ چکے ہیں ان سبھی ایفیکٹ کو جاننے کے لیے آپ کو رہنا ہوگا اس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک ارث پر ایک دن پورے چوبیس گھنٹوں کا ہوتا ہے لیکن مارس پر ایک دن چوبیس گھنٹے انتالیس منٹ اور پینتی سیکنہ کا ہوتا ہے اور اسی طرح ارث پر ایک سال تین سو پینسٹھ دنوں کا ہوتا ہے لیکن مارس پر ایک سال چھ سو ستاسی دنوں کا ہوتا ہے کیونکہ ارث کے مقابلے میں مارس سورج سے زیادہ دور ہے تو اس کو سورج کے گرد گول چکل لگانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے نمبر دو اگر کسی انسان کا وزن زمین پر ایٹی کیجی ہے تو مارس پر جانے کے بعد اس کا وزن سکسٹی پرسنٹ کام ہو جائے گا یعنی صرف فوٹی ایٹ کیجی رہ جائے گا کیونکہ مارس پر ارث کے مقابلے میں کم گرابٹی ہے نمبر تین اب تک ٹوٹل گیارہ لوگوں نے چاند پر قدم رکھا ہے ناسا کے مطابق چاند پر ان کے جوتوں کے نشانات ابھی تک موجود ہیں اور کبھی بھی نہیں مٹیں گے کیونکہ چاند پر ہوا موجود ہی نہیں ہے جو نشانات کو مٹا سکے نمبر چار سر کے بال تو شاید گنے جا سکیں لیکن اسمان میں کتنے ستارے ہیں یہ گنہ ایمپوسیبل ہے سائنس دانوں کے انتازے کے مطابق پوری دنیا میں ریت یعنی سینڈ کے جتنے پارٹیکل موجود ہیں اس سے بھی زیادہ ستارے اسمانے میں موجود ہیں نمبر پانچ ماؤنٹ ایوریس ہماری دنیا کا سب سے انچا پہاڑ ہے جو دنیا کے سب سے انچی بلڈنگ برج خلیفہ سے بھی دس گناہ بڑا ہے لیکن حران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ماؤنٹ ایوریس سے بھی تین گناہ زیادہ بڑا ایک پہاڑ مارس پر موجود ہے جو علمس مونس کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر چھے ایک اندازے کے مطابق سورج کا وزن ارث سے تین لاکھ تیس ہزار ٹائمز زیادہ ہے نمبر سات سائنس کے مطابق ارث پر انسان آج سے پچاس لاکھ سال پہلے آیا تھا لیکن ہمارا سولو سسٹم انسان کے آنے سے بھی چاسو پچاس کروڑ سال پرانا ہے نمبر آٹھ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن سپیس میں موجود انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی اور مہنگی چیز ہے نمبر نو سمندر میں انچی انچی لہریں ہوا چلنے کی وجہ سے نہیں بنتی بلکہ چاند کی وجہ سے بنتی ہیں جی ہاں دوستو چاند کی وجہ سے بنتی ہیں کیونکہ چاند کی گریوٹی ارث پر موجود پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے نمبر دس چاند کا ڈائیامیٹر تین ہزار چاسو چوہتر کلومیٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاند امریکہ میں فٹ ہونا چاہے تو آرام سے ہو سکتا ہے فٹ ہونے کے بعد بھی امریکہ میں بہت جگہ بچ جائے گی تو دوستو ان میں سے کون سا فیکٹ آپ کو سب سے انٹرسنگ لگا ہم ایک میر سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ انہوں نے ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے آج کے لئے بس اتنا ہی تیک کر اللہ حافظ